بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال ہے کیسے ہیں میں ہوں ماریا انساری اور یہ ہے آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ماریا انساری فوڈ سیکرٹس تو آج ہم بنائیں گے اپنے کچن میں بہت ہی مزیدار انڈا کورما تو انڈا کورما بنانے کے لئے یہ دیکھئے ہم نے چوریاں کو اوپر رکھا ہے انڈوں کو بوائل ہونے کے لئے اور دوسری سیڈ پہ رکھی ہے ہم نے کڑائی اس کا ڈھکن ہٹائیں گے اور اس کا فلیم آن کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آپ سب کا بہت زیادہ ویلکم ہے میرے چینل پہ اس میں ہم ڈالیں گے ککنگ آئل بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ ککنگ آئل کا کلر اس لئے ایسا ہے کہ کل میں نے اس میں چکن فرائی کیا تھا تو ایک آئل کو آپ دو ٹائم پہ یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد نہیں تو اب اس میں ڈال دیا ہے ہم نے سب سے پہلے ادھرک لیسن کا پیسٹ اس کو ہم نے تین سے چار منٹ کے لئے پکانا ہے اس کا کچھا پن جو ہے وہ ختم کرنا ہے اور ویڈیو دیکھنے کے ساتھ ساتھ آپ سب سے ریکویسٹ ہے کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اب اس میں ڈال دیں گے ہم دو کٹے ہوئے ٹیماتر اور ٹیماتروں کو ہم نے یہاں پہ جتنا بھی ٹائم لگے ٹائم لگا کے ان کو ہم نے بلکل بھی میش کر دینا ہے اور اب اس میں ڈال دیا ہے ہاں کھانے کا چمچ لال مرش کا پاودر اور ہاں کھانے کا چمچ سے تھوڑا کم نمک اور تھوڑی سی دو شر چھٹکی حلدی کیونکہ یہ ہمارے پاس پانچ انڈے ہیں اور پانچ انڈوں کا ہم نے بنانا ہے کورما تو اس حساب سے ہم سارا جس کا مسالہ ہے جو گریوی ہے وہ تیار کریں گے آپ دیکھ رہے ہیں فلیم کتنا ہائے ہے مسالے کو ہم نے بہت اچھی طرح سے بھوننا ہے کیونکہ کورما جو ہے یہ آپ کے مسالے پر ڈیپینڈ کرتا ہے تو اب یہ ہمارے پاس ہے تلی ہوئی پیاس جو فرائیڈ انین ہوتے ہیں یہ وہ ہیں وزار سے مل جاتے ہیں تو یہ تین کھانے کے چمچ فرائیڈ انین تھے جو اس میں ہم نے ڈال دیئے ہیں اور تلی ہوئی پیاس ڈالنے کے بعد ہم نے اچھی طرح سے اس کو مکس کرنا ہے بالکل سوفٹ سا سمودھ سا جو پیسٹ ہے جو مسالہ ہے وہ ہم تیار کریں گے اور اس میں آٹھ سے دس منٹ آپ کو لگ جائیں گے تو یہاں پہ تھوڑا سا پانی اس میں اڈ کریں گے تاکہ جو ہمارا مسالہ ہے ٹماتر اور جو فرائیڈ انینز ہیں وہ اچھی طرح سے مکس ہو جائیں اور اچھی طرح سے میش ہو جائیں کیونکہ اگر آپ کا یہ گریوی اچھا نہیں بنا تو آپ کا کورما اچھا نہیں بنے گا بے شک وہ چکن کا ہو یا اس طرح سے انڈے کا کورما ہو تو اب ہم نے اس میں ڈال لیا ہے ہاف چمچ سوخہ دھنیا پاودر اور ہاف چمچ اس میں ڈال لیا ہے زیرہ پاودر تو یہ دونوں گرم مسالے ڈال کے آپ نے پھر اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اس کو ہلانا ہے اور تھینکیو سو مچ ان لوگوں کا جو ویڈیو لائک کرتے ہیں چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں اور بہت ہی پیارے پیارے سے کومنٹس کرتے ہیں تو یہاں پہ ڈال دی ہیں تین کٹی ہوئی ہری مرچیں اس کو بھی ہم بھونیں گے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے ہمارے پاس ہے ہاف کپ دہی کا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ دیکھئے ہاف کپ دہی کا ہم نے ڈال دیا ہے مسالے کے اندر جو کورمہ ہوتا ہے کورمی کے اندر دہی ڈالنا مست ہوتا ہے بہت سارے لوگ اس میں ٹیماتر ایڈ نہیں کرتے مگر میں اس میں ٹیماتر ڈال دیتی ہوں ٹیماتر کے بغیر مجھے کھانا اچھا نہیں لگتا یعنی کہ کھانا پکانا یا کھانے کو کھانا اچھا نہیں لگتا تو اس طرح سے کہ دہی ڈالنے کے بعد پوراً اس کی جو مسالے کے لوگ کے وہ چینج ہو گئی ہے تو اب یہ دیکھئے یہ ہمارے پاس ہے نیشنل کورمہ مسالہ تو اب ہم نے کیا کرنا ہے ایک کھانے کا چمچ کورمہ مسالہ اس میں ایڈ کریں گے بس اتنا سا جسٹ فور فلیور اور اچھا سا ارومہ آئے گا خوشبو آئے گی اور کھانے میں بھی آپ کو بہت اچھا اور مزے کا جو ٹیسٹ ہے وہ ملے گا تو ماشاءاللہ ہمارا جو کورمے کا مسالہ ہے وہ بہت اچھے طریقے سے بارہ منٹ لگے ہیں تیار کرنے میں تو یہ انڈے ہم نے چھیل لیے ہیں پانچ انڈے ہیں تو ان کو ہم ڈال دیں گے گریوی کے اندر یہ دیکھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ ہمارے بوائلڈ ایگ ہیں گریوی کے اندر ہم نے ڈال دیئے ہیں ان کو ہم اچھی طرح سے مکس کریں گے اور بہت سارے لوگ کومنٹس کرتے ہیں کہ میں کہاں سے ہوں میرا شہر کون سا ہے تو میں لاہور سے ہوں اور پھر کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ آپ میرڈ ہو تو میرڈ نہیں ہوں ایسا نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو اچھی طرح سے مکسنگ کریں گے اب اس پر ڈال دیں گے ہرا دھنیا اور ہرا دھنیا ڈالنے کے بعد آپ چاہیں تو اس کو ایسے بھی سرو کر سکتے ہیں چاہیں تو اس میں پانی ڈال لیں چاہیں تو آپ اس کو ایسے بھی سرو کر سکتے ہیں تو دھنیا ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اور میں نے اس میں ڈال دیا ہے دو کپ پانی اس کو ہم پکائیں گے ہائی فلیم کے اوپر بینا ڈھکن دیئے اور جب اس کا ایک کپ پانی رہ جائے گا پھر ہم اس کا فلیم جو ہے اس کو آف کر دیں گے تو یہ دیکھئے اس کا کتنا مزے کا شوربہ ہے کتنا ٹیسٹی سا گریوی ہے تو اب اس کا فلیم آف کر کے آپ کو دکھاتے ہیں اس کی فائنل لک تو یہ لیجئے الحمدللہ ماشاءاللہ آپ کا انڈا کورمہ بن کے تیار ہے بہت ہی ٹیسٹی بہت مزیدار بہت ہی کریمی اور خوشبودار تو سردیوں کی بہت ہی مزے کی بیسٹ ریسپی ہے تو آپ سب لوگ اسے اس طرح سے بنائیے گا سردیوں میں بہت اچھا رہتا ہے انڈا کورمہ کیونکہ یہ آپ کو سردی سے بچاتا ہے تو اس طرح سے اس کو بنائیے کھائیے انجوائی کیجئے اور ساتھ ساتھ ویڈیو کو لائک کریے گا چینل کو بھی سبسکرائب کریے گا اور تھینکیو سو مچ اللہ حافظ بائی بائی